بھور شہر کی ایک ایسی قدیمی مسجد دکھاؤں گا یہاں پہ فجر مغرب اور عشاء کی نماز میں ہوتی کہتے ہیں کہ وہاں جی اسیب کا سایہ ہے السلام علیکم ایک خوبصورت ویلوگ کے ساتھ احمد شبیرہ آپ کی خدمت عزیر ہے آج کا میرا ویلوگ بڑا خوبصورت ویلوگ ہے اس میں میں آپ کو لہور شہر کی ایک ایسی قدیمی مسجد دکھاؤں گا جو مغلیہ سلطنت میں بنائے گی اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ فجر مغرب اور عشاء کی نماز میں ہوتی کہتے ہیں کہ وہاں جی اسیب کا سایہ ہے جس وجہ سے وہاں پہ اس مسجد میں نماز میں ہوتی ہے اب حقیقت کیا ہے یہ ہم خود جا کے دیکھتے ہیں کیونکہ مجھے بڑا ایک تجسوس ہے اس مسجد کو دیکھنے کے لیے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ مسجد واقعی بڑی خوبصورت بنائی گیا ہے سنگ مربر کے ساتھ بنائی گئی تھی مغلیہ سلطنت میں تو چلتے ہیں اس مسجد کو وزٹ کرتے ہیں اس مسجد کو ایکسپلور کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ہماری ویڈیو مل سکے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں لہور شہر کی آپ کو اچھی سے اچھی جگہ کو ایکسپلور کروا رہا ہوں اور میرا مقصد بھی یہی ہے کہ میں ایک پلی لیسٹ کے اندر پورے لہور کو کلم بند کر دوں تو آج کا میرا ویلوگ اس مسجد پہ ہے تو چلتے ہیں اس مسجد میں پھر وہاں پہ اس کو ایکسپلور کرتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ مسجد کیسی ہے اور باقی اس میں سیب کا سایا ہے یہاں کچھ صرف باتیں ہی بنی ہوئی ہیں جی اس ٹائم میں جس جگہ پہ موجود ہوں یہ شاہ برج سوری شاہ برج سولہ سو کتیس اور سولہ سو باتیس میں شاہ جہان نے بنوایا مطلب اپنے جو اس کی بیغمات تھی اور اپنے پرسنل یوز کے لیے یہ دروازہ بنایا تھا اور اٹھارہ سون چاس میں جب انگریز حکومت آئی تو اس کو اپنی فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا یہ میری بیک سائٹ پہ ہے شاہ برج دروازہ جو شاہ جہان نے بنوایا میں جس جگہ پہ موجود ہوں یہ مقصود سیڑیاں بنوایا گئی تھی جو شاہ جہان نے اپنے سپائیوں کے ہاتھی گزرنے کے لیے اپنی سواریاں گزرنے کے لیے یہ بنوایا تھی ابھی میں کلے کا پورا کمپلیٹ آپ کو ویزر نہیں کروں گا میں اس وزید کی طرف جا رہا ہوں تو جو کہ لہور فورٹ کے اندر ہے تو ابھی بس میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے سوچا آپ کو میں ان سیڑیوں کے بعد جی تو میرے سامنے یہ موتی مسجد ہے موتی مسجد کو انگلش میں پڑ کہا جاتا ہے اس لیے موتی مسجد کہا جاتا ہے کہ یہ لہور فورٹ کے اندر خوبصورت جگہ ہے جس کو سفید سنگے مرمر کے ساتھ سجایا گیا اس کے اندر سفید سنگے مرمر اس کے گمبت کے اوپر سفید سنگے مرمر لگایا گیا ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو مسجد شاہ جہان کے دور حکومت میں بنائی گی سولہ سو تیس اور سولہ سو پینتیس میں پانچ سال کا عرصہ لگا اس مسجد کو کمپلیٹ کرنے میں اسی طرح کی دو مسجدیں جو انڈیا آگرا فورٹ کے اندر ہیں مینہ مسجد جس کو جیم موس کہا جاتا ہے اور دوسری جو مسجد اس کو ندینہ مسجد جیول موس کہا جاتا ہے دونوں ہی آگرا فورٹ کے اندر ہیں اور ان کو سولہ سو سو سنتیس نے کمپلیٹ کروایا گیا شاہ جہان نے کمپلیٹ کروایا اور کہتے ہیں کہ یہ مسجد لاہور فورٹ کے اندر اس لیے بنوائی گئی جو شاہ جہان کی والدہ جودہ بھائی تھی اس کے جو خدمت گزار خواجہ سگا تھے ان کی عبادت کے لیے اس مسجد کو تمہیر کروایا شاہ جہان نے اور جو اس کے شاہ جہان کے جو محافظ تھے ان کی نماز کے لیے بھی اس مسجد کو تمہیر کروایا اور یہ مغلیہ سلطنت کی ایک شاہکار آرکیٹیکچر میں سے ایک آرکیٹیکچر ہے اس کی نفاست اس کے اندر جو پتر کو جورا گیا ہے اس کی نفاست اپنی مو بولتا ثبوت ہے اور ایک الگ ہی مثال اور ایک الگ ہی پہچان رہتے ہیں آپ ابھی بھی دیکھیں اس کی خوبصورتی اتنے سالوں کے بعد آج بھی بہت سید جب مغلیہ سلطنت کا زوال آیا تو سکھوں کی حکومت ہوئی مہاراج رنجید سنگھ جو کہ سترہ سو ساٹھ سے لے کے سترہ سو نورینوے تاک اس جگہ پہ قابض رہے اور پنجاب پہ اور پورے برسگیر پر انہوں نے حکومت کی تو سننے میں ہی آیا تھا کہ اس موتی مسجد کو رنجید سنگھ نے موتی ٹیمپل بنا دیا موتی مندر بنا دیا اور پھر یہ بھی ہے کہ اس کے بعد اس کو فائنانس ڈپارٹمنٹ بنا دیا ایک توشا خانہ کے نام سے یہ مسجد توشا خانہ کے نام سے مشہور ہوگی رنجید سنگھ کا یہ ایک فائنانس ڈپارٹمنٹ تھا اس کے بعد جب انگریز حکومت آئی اٹھارہ سو انچاس میں تو اس مسجد کو دوبارہ جوہینا مغلہ جو مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا اور اس مسجد میں مسلمان جوہینا نماز ادا کرنا شروع ہو گئے بتا دوں کہ میں نے کہا تھا کہ سننے میں آیا تھا کہ اس مسجد میں فجر مغرب اور عشاء کی نماز نہیں ہوتی لیکن جو میری ابزرویشن ہے لوگ کہتے تھے جی یہاں پہ کچھ جن اسیب کا سایہ ہے لیکن میری ابزرویشن کے مطابق یہاں پہ کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے میرے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ یہ قلعے کے اندر ہے مطلب قلعے کے سینٹر پوائنٹ میں یہ مسجد ہے اب کون شہر سے لوگ صبح فجر کی نماز پڑھنے اتنا کل اقلہ چلتے ہوئے چل کے کون یہاں پہ آئے نماز ادا کرے یا مغرب کی نماز ادا کرے یا ایشا کی نماز ادا کرے کیونکہ یہ ہے کہ میں نے ابھی یہاں سے ایک سٹاف سے پوچھا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا شام پانچ بجی اس مسجد کو نہ بند کر دیا جاتا ہے مطلب پورے ادھر سے انٹری پوائنٹ کو آگے ہیں اب میں جس جگہ پہ موجود ہو یہ ایک کیفیٹیریا ہے یہاں پہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ جب لہور فورپ کی خوبصورتی کو انجوائے کر لیں ایک طریقی ورثے کو جب آپ انجوائے کر لیں تو آپ یہاں پہ بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں اپنے آپ کو فریش کر سکتے ہیں کالڈرگز لیٹرز یہ سامنے کینٹینز ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ انٹیکس چیزوں کی شاپس ہیں جس کے اندر تلواریں برطن پیتل کے برطن اور انٹیکس چیزیں آپ کو تیر کمان اور بہت سی انٹیکس چیزیں یہاں پہ آپ کو مل سکتی ہیں جولری وغیرہ بھی مل سکتی ہیں اور اس کا جو پہلا کمرہ ہے اس کو وضو خانہ بنایا گیا ہے اگر آپ مسجد میں آئے نوافل ادا کرنے ہو یا نماز ادا کرنے ہو تو آپ یہاں سے پہلے وضو کریں اور پھر مسجد میں جا کے نوافل ادا کریں اور کہتے ہیں کہ یہ جو کمرے تھے یہ جودہ بھائی کے جو خدمت گزار خواجہ سرا تھے ان کے کمرے تھے لیکن آج ان کمروں کو دکانوں میں کنورٹ کر دیا گیا ہے اور ان کے اندر جو کنورٹ کر دی گئی ہے تو ابھی ہم آپ کو لاہور پورٹ میوزیوم میں اندر لے گئے اس میوزیوم کو اپل کیا گیا اس کے اندر قرآن دور کی مغل بادشاہوں کے دور کی اور اس کے بعد جتنی بھی سکیلے کے اندر جو بھی سردار آئے ان کی تکٹرز لگی ہوئی ہیں ان کی پینٹنگ لگی ہوئی ہیں اس کے بعد جتنے بھی جنگی ہتھیار دور کی مغلق سکتے ہیں اس کے اندر مہراجر درجید سنگھ نے ایک گوڑی پساند تھی جو انہوں نے ایران کے بادشاہ سے دی تھی تو اس کی حققت یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ مہراجر درجید سنگھ ساتسو اپنے فوجی بیجے وہ گوڑی لینے کے لئے لیکن ایران کے بادشاہ نے ساتسو بندہ مار گیا گیا پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ مہراجر درجید سنگھ اس گوری کو لینے گیا تو وہ آج بھی اسی اویجنل گوری کو سیف کیا گیا ہے تو اب بھی ہم وہاپکو گوری بھی دکھا رہے ہیں تو ابھی جب آپ میوزیم سے میوزیم دیکھا ہوگا تو آپ کی حیرت بھوم ہوگی ہوگی کیسے کیسے دور چینج ہوا زمانہ چینج ہوا خجر سے تلوار تلوار سے نیزے نیزے سے گولے گولے سے بندوقیں پسکلز اور آپ دیکھیں کہ کیسا ایک ورثہ چھپا ہوا ہے اس میوزیم کے اندر امید کرتا ہوں آپ کو یہ میوزیم پسند آیا یہی پہ ہم آج کے ویلوگ کو ختم کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو میرا آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا لیکن موتی مسجد کے بارے میں کیونکہ یہاں کے سٹاف سے میں نے کوشش کی ہے بات کرنے کی لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی علاو نہیں ہے ہم کوئی انٹرویو وغیرہ نہیں دے سکتے لیکن ان کی زبانی یہ ہے کہ ایک بندے نے تو ہمیں کہا تھا کہ جی وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ جو نیک جنات ہیں موتی مسجد میں وہ رہتے ہیں عبادت کرتے ہیں کیونکہ اس مسجد کو کافی دیر تک آباد نہیں کیا گیا لیکن موسٹری لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی کوئی ایسی جنیاں چھوڑے نہیں دیکھی امید کرتا ہوں آپ کو آج کا میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ہماری ویڈیو مل سکے شاہی قلعہ اتنا کو بڑا ہے کہ ایک دن میں اس کو دسکور کرنا بہت مشکل ہے اس کو ایکسپلور کرنا بڑا مشکل ہے اور ٹانگیں چل چل کے رہ گئی ہیں اور یہ شاہی قلعہ آپ بھی سمجھ لیں کہ ایک اس کے کونے میں ہی میں جا سکا ہوں لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آنے والے چند ایک ویلوگ میں اور ڈیفرنٹ اپیسوڈ بنا لوں گا اس میں آپ کو قلعہ کی ایک ایک دیوار اور ایک ایک چیز کے بارے میں جہاں تک ایکسیس ہوگی جانے کی اجازت ہوگی وہ میں دیکھا ہوں گا احمد شبیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ